چلنے نیلا مہین ساتھی موجود رہیے گا اور اس سیکیورٹی اتنی سخت رہے کہ عمران خان کو بھی یہ بولنا پڑا کہ ایسا لگ رہے کہ کلبوشن یادب یہاں پر آ رہا ہے میں نہیں آ رہا تو جلنے بابر آبان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رانوما اور ہمارے ملک کے بڑے ماہر قانون موجود ہیں یہ جو فیصلہ اب آیا ہے اس پر سب سے پہلے آپ کی رائے اور پھر غیر مشروط معافی کا آپشن کیا زیرے غور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ نہیں آیا یہ ایک سٹیج ہے جس سے اگلی سٹیج میں کیس پہ آئے اور یہ ہے کہ چارج فریم کرنا ہے باعث تاریخ کے لیے جو عدالت کے اندر کی کارروائی ہے اس کے اوپر تو نہیں بیس کی جا سکتی اس لیے کو سب جدیس ہے لیکن اس کے دو عصے کر کے اس کو سمجھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ کس ونیات کے اوپر کے کوئی جو تقریر ہوئی ہے اس کے لور جوڈیشری یا جوڈیشری اس کی ورکنگ میں کوئی رکاوٹ آئی یا کوئی اپسٹرکشن آئی ہے اس پہ جو کہا ہے دو عدالتی معاونین نے ایک مندیر ملک صاحب نے جو کہا کہ میں وہ آخری آدمی ہوں میں جو یہ تصدیق کروں گا میری بھی پوزیشن وہی ہے کہ میں روز پریکٹس کرتا ہوں انہی عدالتوں میں اس لیے آج بھی عمران خان کی طرح سے ایک سیشن جائز اسی سپورٹ میں تھے ان کے پاس میں پیشٹ ہو کے آئے ہوں کے بعد وہاں تو میرا نہیں خیال کے کوئی متاثر ہوگا اس طرح کی کسی تقریر سے ایک تقریر جو موضوع بیعت میں اس کی بات کروں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو دونوں عدالتی معاونین نے کہا انہوں نے کہا کہ جو جواب دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں جنہی دو ہوتے ہیں اس سے کہ چلن ملزم قبل اضبقوا اور چلن ملزم بعد اضبقوا تو جو کونڈیکٹ ہے بات کا اس میں انہوں نے ریمارس کیا ریگریٹ کیا اور ادارے تاثر کیا یا ادارے نظامت کیا جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو کہا سکتے ہیں تو اتنا کافی تھا میں دونوں سے اتفاق کرتا ہوں دونوں جو عدالتی معاونین ہیں ان کے موقع سے اچھا وہ ٹھیک ہے لیکن جو ایک ریمارس دیے گئے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بابا روان صاحب سوال بھی آپ سے یہ کیا گیا کہ غیر مشروط معافی اگر کسی بھی سٹیج پر مانگی جاتی ہے تو یہ کیس خارج ہو سکتا ہے تو کیا یہ ہے زیر بحث کی غیر مشروط معافی کا آپشن کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا میرا خیال میں بھی یہ یہ جو بات ہے وہ آپ جو دیا گیا اس کے اندر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سنسیر اور ڈیپیسٹ ریگریٹ کرتے ہیں تو پھر لفظ یہ معاونین نے بھی کہا ہے جو استعمال ہوئے ہیں وہ کاخی ہیں اس بات کے اظہار کے لیے کہ جو ہوا تھا وہ نامناسب تھا اور اس کو کو ریگریٹ کر کے پھر یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال کے گئے گئے صحیح میرا خیال میں تو یہ اتنا کافی اتنا کافی ہے لیکن بابر صاحب ایک چیز اور سر جو جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کیا پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا آپ لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں اس پر ٹیکن اس میں ایک سٹیج پہلے ہی شارٹ ہو گئی تھی کہ نوٹس دینے کی بجائے شوک آز نوٹس براہ راست کوئین ادالت کا آیا ہے جو کوئین ادالت کے جو جنرل مشرف کے دور کا اس میں دو نوٹسز ہیں ایک پہلا یہ کہ کیوں نہ آپ کو نوٹس جاری کیا جائے تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ ہر الزام علیہ یہ ایکیوزد ہوتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ فیر ٹرائل کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ جو اس کو اویلیبل ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کر سکتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے ترکمبنٹ ہو یا وہ چھوڑ دی جائے اور اگلے مرحلے پہ چلا جائے جائے تو پھر یہ آئین کا آرٹیکل ڈسٹ اے ہے اس کے فیض کے شمار فیصلے ہیں سپرین کوڑا پاکستان کے رہائے کوٹس نے بھی کیے ہوئے ایک گراؤنڈ